آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز رویوار 24 ستمبر اور سوموار 25 ستمبر کو موسم کا مجاج کس طرح کا رہ سکتا ہے فیلال آپ دیکھ رہے ہوں گے لگاتار ہی بارش ہو رہی ہے اور بارش گھماسان بارش ہو رہی ہے 24 اور 25 ستمبر کو بارش کے بارے میں جو پور ونمان موسم میں واقع ستروں کے دورہ دیا گیا ہے 10.8 ملی میٹر پانی 24 جولائی کو گر سکتا ہے اور 25 جولائی کو 29.9 ملی میٹر پانی گر سکتا ہے 24 ستمبر اور 25 ستمبر کا یہ ہم نے بتایا 10.8 24 ستمبر کو 25 ستمبر کو 29.9 اور اس کے بعد 25 ستمبر کے بعد بارش پر لگ بگ ورامسہ لگنے کے سنکیت موسم بباق کے ستروں کے دورہ دیا گئے ہیں 23 اور 24 ستمبر کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ کچھ جگہوں پر ہلکی فلکی بوندہ باندی ہونے کی امید اور صبح 4 بجے کے لگ بگ سیونی کانیوارا مگوانی یہاں کہیں کہیں ہلکی فلکی بوندہ باندی ہونے کی امید موسم بباق کے ستروں کے دورہ جتائی گئے ہیں صبح 8 بجے کے بعد موسم لگ بگ کھلا رہ سکتا ہے اور دو بجے کے اوپرانت دن میں دو بجے کے اوپرانت ہلکی فلکی بوندہ باندی کی سنبھاؤنا ہے پانچ بجے کے لگ بگ سیونی سے دکچن کی طرف برگھاٹ اری گنگیروہ کورئی خواسہ یہاں پر بارش ہونے کی سنبھاؤنا ساتھ ہی باقی جگہوں پر لگ بگ بوندہ باندی کی سنبھاؤنا ہے سات بجے کے لگ بگ شپارہ لکنا دون کہانی دوما گنسوار انستانوں کو چھوڑ دیا جائے تو شیش جلے بھر میں بارش ہونے کی سنبھاؤنا ہے جو دس بجے رات تک رہ سکتی ہے اور چوبیس اور پچیس ستمبر کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ برگھاٹ کے اس پاس کہیں ہلکی فلکی بوندہ باندی ہونے کی سنبھاؤنا ہے پچیس ستمبر کو رات میں ارتات بارہ بجے سے صبح نو بجے تک سوموار کو کہیں بھی ہلکی فلکی بوندہ باندی کی سنبھاؤنا ہے بھی بہت کم ہی پرتیت ہو رہی ہیں دس بجے کے بعد ہلکی فلکی بوندہ باندی کی سنبھاؤنا ہے دو بجے کے لگ بگ بوندہ باندی جاری رہ سکتی بہت زیادہ تیج بارش کی امید نہیں چار بجے کے اپراند پورے جلے بھر میں بارش ہونے کی سنبھاؤنا ہے موسم بھاگ کے ستروں کے دوارہ جتائی گئی ہیں جو بارش لگاتار اس کے بعد رک رک کر بارش کا کرم جاری رہ سکتا ہے رات لگ بگ بارہ بجے تک یہ تھا 24 اور 25 ستمبر کا پوروہ نمان بارش کا اب ہم اس کے اپراند آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں دو دن تاپمان کے سترے کا رہ سکتا ہے 23 اور 24 ستمبر کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ تاپمان 24 دگری سیلسیس کے لگ بگ بنے رہنے کے امید صبح 5 بجے کے لگ بگ 24 ستمبر کو 5 بجے کے لگ بگ 23 دگری سیلسیس کے آس پاس تاپمان بنا رہ سکتا ہے 7 بجے کے بعد تھوڑی آپ کو امس محسوس ہو سکتی ہے 10 بجے کے لگ بگ تاپمان 29 سے 31 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید دو پہر 1 بجے کے لگ بگ 29 سے 31 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا شام 4 بجے کے لگ بگ 27 سے 28 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید رات نو بجے رویبار کو رات نو بجے 24 سے 25 ڈگری سیلسس کی بیچ تاپمان رہنے کی امید 24 اور 25 ستمبر کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ 23 سے 24 ڈگری سیلسس کی بیچ تاپمان رہنے کی امید موسم بھاگ کے ستروں کے دوارہ بتائی گئی ہے 25 ستمبر کو صبح 7 بجے کے لگ بگ تاپمان 25 سے 26 ڈگری سیلسس کی بیچ رہنے کی امید 10 بجے کے بعد 10 بجے تھوڑی محسوس ہوگی اور 11 بجے کے لگ بگ 29 سے 30 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان جلے بھر میں رہنے کے امید سوموار کو 3 بجے کے لگ بگ بھی تاپمان 29 سے 30 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے شام 6 بجے کے لگ بگ 26 سے 27 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید رات 10 بجے سوموار کی رات 10 بجے 23 سے 24 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے اور پچیس اور چھبیس سوموار اور منگلوار کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بک تاپمان بائیس سے تیز دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید اب ہم آپ کو بجلی کی کڑکن تڑکن کے بارے میں بتاتے ہیں دو دن بجلی کی کس طریقے کی استطیق رہ سکتی ہے فیلحال ایک دو دن سے آپ رات کے سمائے بہت گلگلہ ہٹ محسوس کر رہے ہوں گے اب ہم آپ کو تیز اور چوبیس ستمبر کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بک کہیں بھی بجلی نہ چمکتے ہوئی آپ کو دکھائی دے سکتی ہے نہ ہی کڑکتی ہوئی دکھائی دے اس کے اپرانت رات صبح تک بجلی کی کڑکن تھڑکن لگ بگ تھمی رہنے کی امید چوبیس تاریخ کو بھی دن میں کہیں آپ کو بجلی کی کڑگڑہ ہٹ ہلکی فلکی کڑگڑہ ہٹ اگر کہیں محسوس ہو سکتی شام چار بجے کے بعد برگھاٹ سے اگر آپ آری گنگریوہ طرف جائیں گے یہاں پر ہلکی فلکی آپ کو گڑگڑہ ہٹ سنائی دے سکتی ہے رات آٹھ بجے کے لگ بگ کہ اولاری کانیوارا سیونی یہاں برگھاٹ ہلکی فلکی بجلی چمکتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے تھوڑے سمائے کے لیے پچیس ستمبر کو رات میں بھی کہیں بجلی چمکتی ہوئی شاید ہی آپ کو دکھائی دے پچیس ستمبر کو دن میں کس طرح کا رہ سکتا ہے شام تین بجے کے بعد برگھاٹ سے اگر آپ بالا گھاٹ کی طرف جائیں ان جگہوں پر بجلی چمکتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے پچیس ستمبر کو رات سات بجے کے لگ بگ لگنا دون دھومہ کے بیچ میں سیونی کے آس پاس بجلی ہلکی فلکی چمکتی ہوئی آپ کو دکھائی دے سکتی ہے اور بارہ بجے رات تک یہی استطیق رہنے کے امید اب ہم آپ کو اس کے بعد ہواوں کی دشاہ اور گتی کے بارے میں بتاتے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے محیش راولانی کے ریپورٹ موسم بباک کے سوتروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پورو انمان سنگلت کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے تئیس اور چوبیس ستمبر کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ ہواوں کی دشاہ پشچم سے پورکی اور ہوایں لگ بگ تھمی ہی محسوس ہو سکتی ہیں رات کے سمائے بھی ہوایں لگ بگ تھمی ہی محسوس ہو سکتی ہیں صبح سات بجے کے لگ بگ دوما کے آس پاس کچھ ہوایں ہلکی فلکی چلتے ہوئی پرتیت ہو سکتی ہیں رویوار کو دو بجے کے لگ بگ لگنا دون دوما کہانی گنسو اور یہاں پر ہلکی فلکی ہوایں چلتے ہوئی پرتیت ہو سکتی ہیں ہواوں کی دشاہ اتر پشچم سے دکشن پورکی اور رہنے کی امید موسم بباک کے سوتروں کے دورہ جتائی گئی ہے اس کے بعد رات تک لگ بگ موسم ہوایں تھمی ہی پرتیت ہو سکتی ہیں پچیس ستمبر کو صبح پانچ بجے کے لگ بگ ہلکی فلکی ہوایں چلنے کی امید موسم بباک کے سوتروں کے دورہ بتائی گئی ہے اور لگ بگ سات بجے کے بعد ہواوں کی دشاہ سو مبار کو سات بجے کے بعد ہواوں کی دشاہ اتر سے دکشن اور ہواوں میں تھوڑی سی گتی رہ سکتی ہے درختوں کے پتے آپ کو ہل دے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے لگ بگ ایک دیر گھنٹے کے لیے ہوایں چل سکتی ہیں اور چار بجے کے بعد ہوایں لگ بگ تھمی ہی محسوس ہو سکتی ہیں جو رات بارہ بجے تک تھمی ہی رہنے کی امید موسم بباک کے سوتروں کے دورہ جتائی گئی ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کے موسم بباک سے محیش راولانی کی ریپورٹ موسم بباک کے سوتروں کے حوالے سے ان کے دورہ جو بھی موسم کا پوروانمان نسنکلت کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں اگر آپ کو موسم کے اپ ڈیٹ اور انہیں خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے ہم پھر حاجر ہوں گے جائے ہند موسیقی 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 موسیقی